بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو بھی سیکنڈ بنا لیتے ہیں اگر ہم اس کو سیکنڈ بناتے ہیں تو پیچھے مائلز بھی چھوٹے میں آ جائے گا مائلز بڑی اکا ہی ہے اس کو بھی چھوٹا کر لیں گے اس کے لئے آپ دیکھیں کہ ون مائل میں فیپٹی ٹو ہنڈرڈ ایٹی فٹ ہوتے ہیں تو اس کو فٹ میں لے آئیں گے آور کو ہم سیکنڈ میں کنورٹ کر لیں گے تو وی ایز ایکول ٹو سیکسٹی مائل کی جگہ آ جائے گا فیپٹی ٹو ہنڈرڈ ایٹی فٹ ڈیوائیڈڈ بائی تھرٹی سکس ہنڈرڈ آور میں تھرٹی سکس ہنڈرڈ سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ان کو ملٹیپلائی ہیں ڈیوائیڈ کریں ایٹی ایٹ فٹ پار سیکنڈ آ جائے گا آپ کے پاس ویلاسٹی نیکس دیکھیں ہم نے دیکھیں ہم نے دیکھیں ہم نے کتنا ٹریک کیا تو اس کے لئے دیکھیں فرسٹ اکویشن آف موشن ہیں ہمارے پاس پوائنٹ اے میں یہاں سے ہم پہلے acceleration فائنڈ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ اس کا تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس v is equal to 80 plus u this means velocity ہم نے یہاں پہ میر کر لی ہوئی ہے 4 second میں ہمارے پاس 88c is equal to acceleration آ گیا time ہمارے پاس given ہے 4 second plus initial جو ہے وہ 0 تھی اب یہاں سے this means 4 کو ادھر لے جائیں a is equal to 88 over 4 آ جائے گا اس کو divide کریں divide کریں گے تو ہمارے پاس acceleration آ جائے گا 22 feet per second تو یہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ find ہو گیا جو کہ ہم نے find کرنا تھا that is the acceleration right and second اس کا پوائنٹ تھا distance بھی find کرنا ہے particle کا in last 3 second تو distance کے لیے دیکھیں ہمارے پاس distance in last 3 second یہ ہم نے find کرنا ہے تو x is equal to distance in 4 second minus distance in 1 second ٹھیک ہے total 4 second میں distance میں سے 1 second نکال دیں گے پہلے والا second نکال دیں گے تو last 3 second آپ کے پاس آ جائیں گے مثلاً یہاں پہ یہاں پہ گوھر کریں یہاں سے یہاں تک 1 second 2 second 3 second اور یہ 4 second اگر ہم total 4 میں سے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک جو ہمارے پاس 4 ہے 4 میں سے پہلے والا 1 second نکال دیں گے تو پیچھے یہ جو بچیں گے یہ آپ کے پاس last 3 second ہوں گے یعنی 4 minus 1 کر دیتے ہیں سیم اسی طرح یہ کیا ہے کہ last 3 second میں اس کا distance x is equal to distance in 4th second minus distance in first second تو یہ فارمولہ کیا ہوتا ہے اس کا آپ نے second equation of motion دیکھی ہے یہ نوٹ میں لکھا ہوا ہے x is equal to 1 over 2 80 square plus ut اس کو use کریں گے ہم یہاں پہ 1 over 2 acceleration ہم نے اوپر نکال لیا ہوئے 22 and time 4 second میں ہے تو t4 آ جائے گا 4 کا square plus یہاں پہ time 4 اور initial velocity 0 تھی تو minus اب اس کے لیے بھی again 1 over 2 acceleration ہمارے پاس 22 ہے اور time یہاں پہ 1 second کی بات ہو رہی ہے تو 1 آ جائے گا 1 کا square plus initial 0 time 1 ان کو آپس میں جب ہم نے multiply and divide کیا add کیا تو یہ ہمارے پاس ہے اس کا solution rx is equal to 176 feet minus اس کا آیا ہے 11 feet جب ہم اس میں سے 176 feet میں سے 11 feet نکال دیں گے تو ہمارے پاس distance آ جائے گا x is equal 165 feet تو یہ ہمارے پاس distance بھی آ گیا in last 3 seconds all right question number 3 دیکھیں 2 particles start simultaneously from point 0 and move in a straight line 1 with a velocity of 45 miles per hour and an acceleration of 2 feet per second square and other way the velocity of 90 miles per hour and a retardation of 8 feet per second square find the time after which the velocity of particles are the same and distance of o from the point where they meet again 2 questions شو کیا ہے اب جو red particle ہے اس کی velocity per hour کی velocity سے وہ move کرے گا and جو green ہے وہ 90 miles per hour کی velocity سے move کرے گا اس کا مطلب green کی velocity double ہے red سے so red move کرتے ہوئے 45 miles per hour سے یہاں تک پہنچا لیکن green کی velocity red سے زیادہ ہے وہ آگے نکل جائے گا particle سے لیکن جیسے جیسے retardation ہوگی velocity میں کمی آئے گی تو اس کی velocity کم ہونی شروع ہو جانی ہے velocity 90 سے 80 پہ آئی 80 سے 50 پہ گئی 50 سے ایک time 45 پہ بھی آ جائے گی جب اس کی velocity retard ہوتے ہوتے کم ہوتے 45 پہ آگئی تو دونوں کی velocity سیم ہوگئی ایک تو ہم نے وہ time بتانا ہے جب دونوں کی velocity سیم ہو جائیں and again اب دیکھیں green کی retardation تو ہو رہی ہے اس پہ break لگ رہی ہے یا جیسے بھی اس کی retardation اور کم ہوتی جائے گی 45 سے 40 پہ آ جائے گی and 35 پہ چلی جائے گی لیکن ادھر سے red جو ہے اس کی velocity وہی 45 ہی آ رہی ہے تو ایک time آئے گا جب دونوں آتے آگے آکے ایک point پہ meet کر جائیں گے تو ہم نے یہ یہاں سے origin سے لے کے یہاں the time ایک تو ہم نے time بتانا تھا جب particle کی velocity same ہو جاتی ہے and distance of distance of o from the point where they meet again اور جب وہ دوبارہ meet کر جائیں گے تو distance بھی ہم نے بتانا تھا تو question کا solution دیکھیں particle a کو a سے red کو شو کیا ہوا ہے and particle b b کو green سے مائلز پار آ رہے and particle b velocity کو u 2 کا نام دے دی 90 مائلز پار آ رہے کیوں کیا چینج کیونکہ acceleration fit per second square میں دونوں کا ہی تو اس لیے دونوں کو ہم change کر لیں گے velocity کو fit per second میں لے آئیں گے تو ایک mile میں 5280 fit ہوتے ہیں تو مائلز کو 5280 سے ملٹیپلائی کر لیں یہ بڑے سے چھوٹے میں آ جائیں گے and hour میں 3600 second ہوتے ہیں تو اس کو 3600 second سے divide کر دیا جب ان کو ملٹیپلائی کیا ہمارے پاس particle A کی جو velocity u1 آئی ہے وہ 66 fit per second آئی similarly 90 miles par hour کو بھی ہم نے change کر لی fit per second میں تو 90 multiplied by 52 180 multiply کیا and divided by 3600 ان کو multiply and divide کرنے سے 132 fit per second ہمارے پاس اس کی velocity u2 آگئی اب جو particle A تھا 2 feet per second square جب A 2 جو ہے اس retardation دیا ہوا ہے وہ minus 8 feet per second square یعنی وہ کم ہو رہا ہوگا درجہ بعد درجہ اس لئے negative کا sign آ رہا ہے تو دیکھیں time when velocities are same پہلا point یہی ہے یہاں time بتانا ہے جب velocities same ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے دیکھیں velocity of particle A is equal to velocity of particle B A کو red سے and B کو green سے show کیا ہے پہلے کی velocity V1 دوسرے کی velocity V2 تو velocity یہاں پہ آپ نے first equation of motion پڑی ہوگی جو کہ equal ہوتی ہے V is equal to U plus 80 تو اسی سے یہاں پہ لکھا V1 آجائے U1 plus 81 is equal to V2 آجائے U plus 82 اب U1 velocity ہم جو ہم نے find کی تھی 132 plus retardation minus 8 یہاں پہ put کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں بھی T1 یہاں بھی T1 اوپر T2 تھا یہ تو یاد رکھنا بچو particle بے شک 90 miles پار آر کی velocity سے move کر گیا اور 45 miles پار آر کی velocity سے move کر گیا لیکن time تو دونوں کو سیم ہی لگا نا ایک time جب ان کی T1 کر لیا اب minus T1 اس کو ادھر لے گئے پلس T1 ہو جائے گا دونوں ایڈ اپ کر کے 10 T1 ادھر سے 66 ادھر آیا منس ہو گیا منس ہونے کے بعد یہ سب ٹریک کیا تو 66 بچا اب 10 کو ادھر لے آئیں تو T1 آ جائے 6.6 second تو یہ اتنا time and again اب ہم نے distance find کر نا ہے اس point تک origin سے جہاں وہ دونوں meet کر جاتے ہیں اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس distance کے لیے میں time کی پھر ضرورت پڑے گی تو اب time وہ نہیں چلے گا جو ہم نے پہلے find کی ہے کیونکہ time اور بھی increase ہو چکا ہے تو اس x equal to ut plus 1 over 2 a t square right تو یہ ہم نے use کی ہے 1 over 2 a 1 t square plus u 1 t ٹھیک ہے particle a کے لیے دونوں کو is equal to b کے لیے 1 over 2 a t square plus u t اب دونوں کے لیے time ہم نے t ہی رکھا ہوا a b d a ki point پہ time same ہی لگے t اب دیکھیں ہم put کر دیتے 1 over 2 a 1 ki put put دیا t square plus is here one over two is minus 8 t square plus here b velocity ہم find kio it 1 32 7 t a gya ab here here two so two cancel t square plus 60 60 is equal to cancel kia minus 40 square plus 13 2 t ab here minus 40 square t square b a this means 5 t is equal to 66 and 5 koo udher jay this means t is equal to 66 over 5 second یہ time آ گیا جہاں تک ہم نے distance point کر رہے ہیں تو equation of motion second equation of motion x is equal to 1 over 2 a 1 t plus u 1 t to yaha pere a pere i x to x to 40 v feet to this is h nd موسیقی